بسم اللہ الرحمن الرحیم ریالی ملتان کے لیے روانہ ہو چکی ہے پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان میں ہونے جا رہا ہے کبیر والا سے ملتان جلسے میں شرکت کے لیے پاکستان پیپرز پارٹی کے تحصیل صدر ایجاز خان یوسف زہی کے قیادت میں ریالی ملتان جلسے کے لیے روانہ ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں ریالی میں موجود ہمارے نمائندے خان شہباز سے جی خان شہباز آگاہ کیجئے گا ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اس کے حوالے سے تیاریوں کا آخری مرال میں اور جہاں سے جو ہے ابھی جہاز خان یوسف زہی جو تحصیل صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ یہاں سے ابھی جل کریلی کی شکل میں روانہ ہو رہا ہے آئے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس غیر جمہوری سیلیکٹڈ حکومت نہ اہل حکومت جو آمروں کی پروریش حکومت ہے آج وہ جن ہتکنڈوں پر اتر آئی ہے آج ہم قائدین کے حکم پر ہم بھی ٹنڈے اٹھا کر ملتان کی طرف رمانہ ہوں گے اور اس سیلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کریں گے آج جو آسوہ بھٹو اپنی آغاز کر رہی ہیں سیاست کا اولیاء کی دھرتی سے انہیں ہم خوشحام دید کہیں گے اور محترمہ بے نظیر کی بیٹی شہید ذلفکار علی کی نواسی بلاول کی ہمشیرہ ہم آج یوسف رضا گلانی علی موسیٰ گلانی عبدالقادر گلانی علی قاسم گلانی کے ساتھ متحد ہو کر اس غیر جمہوری حکومت کو روانہ کریں گے جیسے کہ آپ نے اجازت کانی یوسف رضا کی بات ان کا کہنا تھا کہ ہم آج لازمی جو ہے ساری رکارٹن جو حکومت کی طرح سے لگائی گئی ہیں ان کو عبور کرتے ہوئے ملتان گلدلسہ گاہ پہنچیں گے اور جو آسوہ بھٹو جو ہے آج اپنی سیاست کا ہے بہت شکریہ خان شہواز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے مسلم لکنون کے کارکنوں کا کافلہ روان دوان امین محمد خان ڈاہا اور سابق ایم پی اے فضل الرحمن رہنما مسلم لکنون رانا محمد سلیم حنیف کی قیادت میں سینکڑوں گاڑیوں اور بہت بڑی تعداد میں کارکنوں کے ساتھ موجود ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ادنان رسول سے جی ادنان بتائیے گا موجود ہو شام کوٹ انٹرچنج پر جہاں پر پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے مسلم لکنون کا ایک بہت بڑا کافلہ شام کوٹ انٹرچنج پر پہنچا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مسلم لکنون کی نانمہ زبیدہ راو صاحب ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے قائد کا استقبال کریں گے اور کس طرح سے جلسے میں پہنچنے کے پلائنم کا جی اسلام علیکم میں یہاں کبیر والا سے کبیر والا کی نمائندی کرتے ہوئے یہاں ہم لوگ ہیں لیکن ہمارے کافلے کو راستے میں روک لیا گیا لیکن ہم مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ پہ پہنچیں ہیں اپنے قائد مطرح مریم نواز شریف صاحبہ کا استقبال کرنے کے لیے اور ہم اس ملک اس حکومت سے آزادی کے لیے یہاں پہنچے ہیں کیونکہ جس ملک جس معیشت کو تباہ کر دیا گیا اور جس دورہے پہ اس ملک کو لا کے چھوڑ دیا گیا ہم اس سے نجات چاہتے ہیں اور یہ ہم اپنے طور پر آئے ہمیں کسی نے نہیں کہا جترے بھی لوگ یہاں پہنچیں اپنے جذبے اور جوش کے تحت پہنچیں یہاں وہ حکومت کی طرح گاڑیاں اور بسیں بھر بھر کے نہیں لائے گئے یہ ہم اپنے زورے بازو پہ اور اپنے ہی جوش کے ساتھ یا اپنے جذبے کے ساتھ یہاں پہنچیں اور ہم اس حکومت کو انشاءاللہ اللہ عزیز بہت جنوری دیتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو نکال باہر پھینکیں گے اور ہمارا ایک جذبہ ہے جس تکہ ہم ووٹ کو عزت دلوانے کے لئے نکلے ہیں اور انشاءاللہ ووٹ کو عزت دلوا کے رہیں گے اور اپنی پارٹے کے ساتھ کھڑے تھے اور پارٹے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں ہمارا جینا مرنا کھاٹے کے لئے ہے اور ہمیں ہمارے جذبوں کو ہمارے رستوں کو کوئی رکاوٹیں روک نہیں سکتی ہم ہر جذبے ہم ہر رکاوٹ کو توڑ کے انشاءاللہ اپنے قائدین کے ساتھ ہیں تینکیو مہ شکریہ ادنان رسول آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پیر محل ملتان میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جرسے میں شرکت کے لئے کارکنان متحرک مریم نواز کے سقوال کے لئے لیگی امنے اصد الرحمان سابق امپی اے قطب علی شاہ سابق شیرمین تحصیل صدر نون لیگ خالی سردار کی قرادت میں درجنوں گاڑیوں سمیت سیکڑو کارکنان نے شرکت کی مشتل کافلہ انٹرچینج پہنچنے کی کوشش میں پولیس اور کارکنان آمنے سامنے ہو گئے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان اشرف جی ادنان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل پیر محل پی ڈی ایم کے ملتان پاور شو میں شرکت کرنے اور مریم نواز کے استقوال کے لئے نون لیگی سابق ایمنے چودری عبدالیمان سابق ایم پی اے قطب علی شاہ تحصیل صدر خالص سابق تحصیل ناظرم حمد صدیق پیارہ سینکرو کارکنان یوس ہو کر واپس ہم نے گھروں کی جانب بھی پہنچ گئے اور بقیہ جو افضر ایمان کی قیادت میں قابلہ ملتان کی جانبی رمہ دمہ ہو گیا ہے مصرح نون کے سابق ایمنے چودری افضر ایمان نے ٹی وی ٹوٹے سے گبتو کرتے ہوئے کہا جو ہمارا مقصد پارٹی قیادت سے ظاہر ایک جاتی ہے مریم نواز کے پیر ماری انٹرکین پر نہ رکنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں رکی جبکہ مقامی نون لیگی قیادت کی جانب سے ان کے مختصر خطاب کی اطلاع دی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا ہم نے اظہار شمولیل کرنا تھا کہہ لیا ہم نے نون لیگ کے ساتھ تھے اور رہیں گے جس کے بعد وہ چند کارکنوں کے ساتھ اور سابق ایم پی ایک کو تبرشاہ بہت شکریہ ادنان اشرف آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہاولپور میں درائے سطلج پل پر پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے بہاولپور کی پولیس متحارک ناکہ بندی کر دی گئی سڑکوں پر کینٹینر لگا دیا گئے ظلہ بھر میں داخلی اور خارجی راستوں پر سات مقامات پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور ظلہ بھر میں پچاس کے قریب گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں عام ٹرانسپورٹ کو نہیں روکا جا رہا ٹرافک رمہ دمہ ہے جبکہ سیاسی ورکرز کو کافلے کے صورت میں روکا جائے گا مزید انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی صرف حفاظ اقدامات کرونا بارس کی بابا سے بچنے کی خاطر کی گئی ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح گگو منڈی میں بھی پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا تحصیل بھر میں ایک لاکھ ستانمے ہزار تین سو اٹالیس بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد سعید چہدری سے جی محمد سعید بتائیے گا ہنج بلکل ملک بھر کی طرح گگو منڈی بھرے والا میں بھی جو پولیو کے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت میں تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال میں موجود ہوں میرے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ افیسر ڈاٹر شاہدک پال صاحب موجود ہیں ہم مون سے جانتے ہیں کہ جسے آپ بتائیے گا تحصیل بار میں کتنے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور کتنے بچوں کو پولیو کے قطرے پڑھانے کا ٹارگٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تحصیل میں ہمارے پاس پانسو چار ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہیں جس میں تیسو تر تالیس گھرگر جا کر تیس مراکز سہت پر اور تیس مختلف اڈوں پر کام کر رہی ہیں اس حوالے سے ایک لاکھ ستانوے ہزار تین سوٹ تالیس بچوں کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے اور ان کی نگرانی کے لیے چھانوے ایریا سپروائزر اور تیس تیس زونر سپروائزر مقرر کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈبلیو اچو کی ٹیمیں اور ڈی سی صاحب کی ٹیمیں بھی ان کی نگرانی کر رہی ہیں اور ہم پر امید ہے کہ ہم جو ٹارگٹ حاصل کر لیں گے میری والدین سے گزارش ہے کہ پیدائی سے لے کر پان سال تاکہ تمام بچوں کو پولیو کے کتھرے پلائے جائیں اور اگر کوئی بچہ رہ جائے تو ہم سے رابطہ کیا جائے تاکہ ہم اس کے بچوں کو کتھرے پلانا یقینی بنا سکیں بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے ڈاٹر شاہد اقبال کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ پانچ ایک ماں سے لے کر بہت شکریہ محمد سعید چودری آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خوشاب مٹھا ٹوانا میں شوہر نے بیوی کو تیز دار آلے سے قتل کر دیا پولیس کی بھروقت کاروائی ملزم کو ایک ہنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا ملزم نے گھرلو ترازے پر بیوی کو قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا جس پر اطلاع ملتے ہی ڈی پیو خوشاب نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے جائے وقوعہ کا دورہ کیا اور ایس ڈی پیو مٹھا ٹوانا کی زیرے نگرانی ایس وچو مٹھا ٹوانا انصر عباس کی قیادت میں ٹیمیں تشکیل دیں اور ملزم کی جلد گرفتاری کی حضائت کی جبکہ لوحکین کو ملزم کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ کیس کو میرٹ پر یکسو کیا جائے گا اور ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی پانچ روزہ قوم انصداد پولیو مہم تحصیل بھر میں زور و شور سے جاری ہے تحصیل بھر کے سولہ یونین کاؤنسل میں دو سو ٹیمیں بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں فوٹ آباز سے قیسر محمود کی اس ریپورٹ میں ملک کو پولیو سے محفوظ ملک بنانے کے لیے قومی انصداد پولیو مہم میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کی ویکسن کی جاری ہے اس حوالے سے قومی مہم کا باقیدہ افتادہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہفتال میں اسسسٹنٹ کمیشنر آمد سنیف چیستی نے اپنے دستے مبارک سے کیا تحصیل بار میں چوہتر ہزار کے قریب بچوں کو پولیو کترے پلائے جائیں گے ہماری تحصیل فوٹ آباز کی سولہ یونی گانسلز میں بھی یہ کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری ٹیمیں جو ہیں ٹوٹل دو سو ٹیمیں ہیں جو کہ آپ کے گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں گی میری گزارش آپ سب سے والدین سے سب سے یہی ہے کہ جو بھی ہماری ٹیمیں آئیں ان سے تعاون کریں اور اپنے بچے جو کہ پانچ سال سے کم عمر کے ہیں ان کو پولیو کے کترے ضرور پلائیں اپنے بچوں کو پولیو سب جاؤ کے لیے کترے لازمی بنائیں تاکہ پاکستان کو پولیو فری ملک بنائے جائے کیمرامین تنویر سلطان کے ساتھ کیسر محمود ٹی وی ٹوڈے آپ کو برائے راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں وفاق وزیر عمر یو